نوال اور کبیر الہام کو ہسپیٹل میں لے کر جاتے ہیں ادھر فلک جب گھر آتی ہے یہ ملازمہ سے پوچھتی ہے کہ الہام کہاں گئی ہے تو وہ بتائے گی کہ الہام کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس لئے نوال اسے ہسپیٹل لے کر گئی ہے تو فلک بھی بھاگتی دورتی ہسپیٹل پہنچے گی جیسے اسے اپنی بیٹی کی بڑی ہی پرواہ ہو جیسے ہی یہ ہسپیٹل میں پہنچتی ہے وہاں پر سامنے کبیر کھڑا ہوتا ہے کبیر کو دیکھ کی فلک نوال سے کہتی ہے تم نے ہی اسے کال کر کے بلایا ہوگا جواب میں نوال کہتی ہے میں اور کبیر ہی اسے یہاں پہ لے کے آئے ہیں اگر ہم اسے نہ لے کر آتے تو اب تک اللہ جانے الہام کے ساتھ کیا ہوتا تمہیں تو اس کی پرواہ ہی نہیں تم اسے ملازمہ کے حوالے کر کے خود کہاں چلی گئی تھی تم جانتی تھی کہ الہام کی طبیعت ٹھیک نہیں پھر بھی تم اسے اکیلی گھر میں چھوڑ کر چلی گئی ہو فلک کب اپنی غلطی مانتی ہے وہ تو دوسروں کو ہی الزام دیتی ہے وہ پھر نوال سے کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیے مجھے گھر سے دھکے دیکھ کر نکال دیا اور آپ ہیں کہ اسے ساتھ ساتھ لیے پھر رہی ہیں کبیر فلک سے کہتا ہے کہ تم یہ سب جھوٹ بور رہی ہو تم گھر سے خود نکلی ہو ہم نے تمہیں بالکل بھی گھر سے دھکے دے کے نہیں نکالا فلک تم بہت ہی خود سر اور احسان فراموش ہو نہ تو تم اچھی بیوی بن سکی اور نہ ہی اچھی ماں اب میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گا میں اپنی بیٹی کو خود سنبھال لوں گا جوا میں فلک کہتی ہے تم الہام کو بعد میں یہاں سے لے کر جانا پہلے مجھے میرا حق مہر دو اس کے بعد تم الہام کو اپنے ساتھ لے جانا تو نوال فلک سے کہتی ہے تمہیں اپنی بیٹی کی پرواہ ہے تم اسے اپنے پاس کیوں رکھوگی کبیر بھائی اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے کبیر فلک سے کہتا ہے تمہیں تمہارا حق مہر مل جائے گا لیکن اب میں اپنی بیٹی تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گا کبیر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاتا ہے جب آلیہ اسے دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے کہ کبیر تم الہام کو لے آئے ہو فلک نے تمہیں کچھ نہیں کہا تو کبیر بتائے گا کہ الہام کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی تھی میں اسے ہسپیٹر لے کے گیا تھا اب وہاں سے میں اسے یہاں لے کر آیا ہوں یہ اب ہمارے پاس ہی رہے گی تو آلیہ کہتی ہے فلک نے تمہیں کچھ نہیں کہا جواب میں کبیر کہتا ہے اسے اپنی بیٹی کی پرواہ ہے ہی نہیں اگر اسے اپنی بیٹی کی پرواہ ہوتی تو اس کی طبیعت نہ خراب ہوتی اسے تو بس اپنا حق مہر چاہیے اسے اپنی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے ادھر فلک پھر حمزہ کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ کبیر میری بیٹی کو مجھ سے چھین کے لے کیا ہے اور میرا حق مہر بھی نہیں دے رہا نوال جب فلک کی باتیں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ فلک تم کتنا جھوٹ بولو گی تم کیوں یہ جھوٹ بول رہی ہو تم نے خود اپنی بیٹی کبیر کو دی ہے تمہیں اپنی بیٹی کی پرواہ ہی نہیں یہاں پہ تھی تمہاری بیٹی تم کونسا اس کا خیال کرتی تھی اب تم یہ جھوٹے آنسو کسے دکھا رہی ہو لیکن حمزہ کو تو نوال کی کسی بات پر یقین ہی نہیں اسے لگتا ہے کہ فلک ہی سچ بول رہی ہے ویسے بھی یہ اندہ ہو گیا ہے کبیر کی دشمنی میں یہ ہر حال میں کبیر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس نے فلک کو مہرہ بنایا ہوا ہے پھر حمزہ فلک سے کہتا ہے ایک دفعہ پھر تم پریس کانفرنس کرو اور سب کو بتاؤ کہ کبیر تمہاری بیٹی تم سے چھین کے لے گیا ہے نوال کہے گی فلک تم ایسا کچھ نہیں کرو گی تم جھوٹ بول رہی ہو ورنہ میں بھی ایک پریس کانفرنس کروں گی اور سب لوگوں کو بتاؤں گی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اب میں کبیر کا ساتھ دوں گی اگر تم نے اب کوئی پریس کانفرنس کی ادھر حمزہ کی امی اور بہن نوال کے پاس آتی ہیں اور نوال سے کہتی ہیں کہ تم اب اکیلی اس گھر میں کس طرح رہو گی ہم چاہتی ہیں کہ سادگی سے حمزہ اور تمہارا نکاح کیا جائے اور تم ہمارے ساتھ امریکہ چلو جواب میں نوال کہے گی ابھی تو میں یہاں سے نہیں جا سکتی میں نے کبیر کی کمپنی کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا میرا کاروبار ہے ابھی میں یہاں سے نہیں جا سکتی تو حمزہ کی والدہ اور بہن یہ بات آکے حمزہ کو بتاتے ہیں کہ نوال کہہ رہی ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گی اس کا یہاں پہ کاروبار ہے اگر وہ اب یہاں سے تمہارے ساتھ نکاح کر کے جاتی ہے تو اس کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو حمزہ کہتا ہے میں ابھی جاتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں ادھر نوال کبیر کے ساتھ اور دوسرے ورکرز کے ساتھ مل کے میٹنگ کر رہی ہوتی ہے یہ بہت سے لوگوں میں بیٹھی ہوتی ہے حمزہ کبیر کے دفتر میں آتا ہے اور نوال کا بازو پکڑ کے اسے کھینچتا ہوا یہاں سے لے کے جاتا ہے نوال شور مچا رہی ہے کہ حمزہ تم کیا کر رہے ہو یہ کیا بد تمیزی ہے جواب میں حمزہ کہتا ہے کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو کبیر بھی اسے رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حمزہ کہتا ہے کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے خبردار تم ہمارے معاملے میں مت بولو یہ نوال کا بازو کھینچ کہ اسے دفتر سے باہر لے کے آتا ہے نوال اسے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں ابھی بیوی بنی نہیں میں چاہوں تو میں یہ رشتہ ابھی ختم کر سکتی ہوں جواب میں حمزہ کہتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم یہ رشتہ کس طرح ختم کرتی ہو تو نوال کہتی ہے کہ میں یہ رشتہ ختم کرتی ہوں اب میں تم سے شاتی نہیں کروں گی نوال انگوٹھی حمزہ کے مو پہ مارتی ہے حمزہ کبیر کو بدنام کرنا چاہتا تھا اس نے فلک کی ویڈیو بنوائی اور پھر وہ ویڈیو اس نے کبیر جس کمپنی کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا ان کو بھیجوائی تاکہ وہ کبیر کے ساتھ اپنے شیئرز ختم کر لیں لیکن حمزہ کی یہ حرکت سب نے دیکھی جب وہ نوال کو یہاں سے کھینچ کے لے کے جا رہا تھا پھر سب نے کہا کہ کبیر نہیں غلط بلکہ حمزہ غلط ہے جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے وہ کس طرح بدتمیزی کے ساتھ نوال کو یہاں سے کھینچ کے لے گیا ہے اس لئے کبیر کے ساتھ دوبارہ سے وہ کمپنی والے اپنا کاروبار شروع کر لیں گے اور حمزہ کے ساتھ ختم کر دیں گے یہ بات کبیر اپنی بھاوی آلیہ کو بتاتا ہے کہ آج حمزہ نے نوال کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اسے ہمارے دفتر سے کھینچ کے لے گیا ہے تو آلیہ نوال کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جس رشتے میں عزت نہ ہو اس رشتے کو چھوڑ دینا ہی بہتری ہوتی ہے اور اگر اب تم خاموش رہی تو تم بہت پچتاؤ گی جب بات عزت پہ آ جاتی ہے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے اب فلک جان بوجھ کے حمزہ کو اپنی گھر بلاتی ہے تو نوال فلک سے کہتی ہے کہ تم نے اس آدمی کو اس گھر میں کیوں بلائیا ہے جواب میں فلک کہتی ہے آپ اگر کبیر کو اس گھر میں بولا سکتی ہیں جس نے مجھ سے اپنا رشتہ ختم کر دیا مجھے طلاق دے دی تو پھر میں حمزہ کو یہاں پر کیوں نہیں بولا سکتی جتنا آپ کا اس گھر پہ حق ہے اتنا ہی میرا اس گھر پہ حق ہے حمزہ تو بہت اچھا ہے کبیر اتنا برا ہے پھر بھی تم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں چھوڑا تو میں حمزہ سے اپنا تعلق کیوں چھوڑوں فلک چاہتی ہی یہ تھی کہ وہ حمزہ سے شادی کرے اب اسے بہانہ مل گیا ہے حمزہ اس کی قریب آ گیا ہے اب یہ حمزہ سے شادی کر لے گی حمزہ بھی زد میں آ کے فلک سے شادی کرتا ہے وہ نوال کی زد میں فلک سے شادی کرے گا دوسری طرف نوال اور کبیر دونوں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں نوال کے اور فلک کے مزاج میں بہت فرق ہوتا ہے کبیر کو نوال بہت پسند آتی ہے اور پھر اسے اپنی آلیہ بھابی کی بات یاد آتی ہے جب اس کی بھابی کہتی تھی کہ فلک سے بہتر نوال ہے تم نوال سے شادی کر لو لیکن اس وقت تو اسے فلک کا خسن بہت ہی بھا گیا تھا یا اس کے خسن کا دیوانہ ہو گیا تھا کہ یہ بہت خوبصورت ہے لیکن خوبصورتے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہونا ضروری ہوتا ہے اور نوال الہام سے ملنے کے لیے کبیر کے گھر جاتی رہتی ہے یہ آلیہ کی عادت کو بھی سمجھتی ہے اب اسے احساس ہوا ہے کہ آلیہ سچ میں ہی اچھی ہے یہ سارے بہتان صرف اور صرف فلک نے لگائے ہیں کہ آلیہ بری ہے دکھتی کچھ اور ہے کرتی کچھ اور ہے نوال اور کبیر تو بہت اچھی پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے لیکن حمزہ اور فلک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جانوروں کی طرح جبٹنا شروع کر دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی